اسلام علیکم ایوان کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے سے حد مند ہوں گے کچھ حال ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آپ سب کو میری طرف سے چار رات مبارک ابھی بہت بیزی ہوں پورے گھر کی سفائی بغیرہ ہو گئی ہے بیٹ شیٹس بغیرہ بچھا کے ابھی ابھی میں بنا رہی ہوں چائے اور رات کے بجرے ہیں سوہ بارہ اور ناشتے کی تیاری میں کروں گی صبح فجر کے ٹائم پہ تاکہ صبح جب یہ لوگ نماز پڑھ کے آئیں تو ہو جائے ساری تیاری تو چلیے ابھی چائے نکال جہاں ہمیں لگ رہی ہے مہندی دکھاتی ہوں آپ یہاں لگ رہی ہے بھسما کی مہندی بھسما زبردست لگ رہی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہاں لگ رہی ہے یہاں لگ رہی ہے یہاں لگ رہی ہے یہاں لگ رہی ہے ہاں لگ رہی ہے زینب آپ کو ہندی بھسما ہاں لگ رہی ہے مجھے کہ وہ موسیقی ہی چیز توبے لیوی پہ جناب میں نے کچھ گفت باکسز آرڈر کیے تھے اید گفت باکسز دیفی والوں کے بہت زبدستے بچوں کو دینے کیلئے میں نے کہا خالی ایدی کیا دوں بچوں کو ساتھ میں کچھ اید گفت باکس بھی دے دیتی ہوں تو وہ اچھا رہے گا تو بس ہی میں نے فود پانڈا سے آرڈر کیا تھا تو یہ آ گئے تھے میں وہی چیک کر رہی تھی کہ کیسے ہیں یہ کیونکہ آن لائن چیزوں کا تھوڑا آرڈر ہی لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیسے ہو کیسے نہیں ہو میں نے بھی فرس ٹائم آرڈر کیا تھا تو بہت مجھے یہ ساری چیزیں اچھی لگیں اور یہ میں نے عروبہ اور بسما کے لیے آرڈر کیا تھا یونائٹڈ کنگ سے تو یہ بھی آ گیا تھا بہت اچھا مجھے یہ ایکسپیرینس رہا اور یہ باکسز میں بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں تھی تو میرے حساب سے تو یہ بہت ہی اچھا تھا میں نے سوچا جب تک ان لوگوں کی مہندی لگ رہی ہے تو کیوں نہ میں جب تک شیر خورمہ بنا لوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو شیر خورمہ کھایا جاتا ہے وہ تھنڈا چل کر کے کھایا جاتا ہے بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ گرم شیر خورمہ کھایا جاتا ہے لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ تھنڈا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو جناب یہ ہے شیر خورمہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں میں اور میں نے لیا تھا ایک کلو فریش ملک یہ گھائے کا دودھ ہوتا ہے وہ اور میں نے حلیب کے چار کوارٹر والے پیک کیے تھے یعنی کہ یہ بھی ایک کلو تھا دونوں کو مکس کر کے بنایا تھا اس سے تھوڑا اچھا رچ فلیور آ جاتا ہے آپ چاہے تو خالی فریش ملک یعنی کہ گھائے کے دودھ کا بھی بنا سکتے ہیں اور بس جناب میں نے ان دونوں دودھ کو مکس کر کے ایک اچھا سا اوبال دے دیا تھا تاکہ یہ دونوں جو ہے اچھے سے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جناب کتنا اچھا اوبال آ گیا بس دو کلو دودھ لیا ہے تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ڈیڑھ کلو رہ جائے اور تھوڑا گاڑا ہو جائے ہمارا پکے دودھ یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے تین الائچی خوشبو کے لیے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تین الائچیاں بہت ہوں گی اور اسے پکاتے رہ رہے ہیں جب تک یہ دودھ دو کلو سے تقریباً ڈیڑھ کلو نہ ہو جائیے دیکھیں میں چمچ چلاتی رہی اور پکاتی رہی جناب جب دودھ میں اچھے سے بوائل آ جائے اور دودھ آپ کا اچھے سے تھوڑا گاڑا ہو جائے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے تین کھانے کے چمچ پسے ہوئے چامل آپ کے گھر میں جو بھی نارمل چامل یوز ہوتے ہیں اس کو تھوڑی دے کے لیے بھگو دیجئے اور اسے اچھے سے گرینڈر میں گرینڈ کر کے آپ یہاں تین بڑے کھانے کے چمچ دودھ میں ایڈ کر دیں زیادہ چامل نہیں ایڈ کرنے ہیں اسے ہم نے اس لیے ایڈ کی ہے کہ تھوڑا گاڑا ہو جائے ہمارا شیر خورمہ زیادہ ڈالنے سے یہ کھیر بن جائے گی یا فینی بن جائے گی اس لیے کم ہی ڈالیے گا یہ میں نے تین بڑے کھانے کے چمچ دیڑھ کلو دودھ میں یا تمہیں دو کلو دودھ میں ایڈ کی ہے اور اسے چمچ چلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے دودھ کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ نیچے لگ بھی سکتا ہے پتیلی میں یہ دیکھے جناب بس یہ اچھے سے پکتا رہے پکتا رہے تو آپ پھر ایڈ کر دیں چینی لیکن میں ایڈ کروں گی کنڈنس ملک اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے مجھے جو کھیر ہوتی ہے یا کوئی بھی ڈیزرٹ ہو کسٹرڈ ہو مجھے اس میں کنڈنس ملک ڈالنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا ایک الگ ہی فلیور آتا ہے چینی سے زیادہ مجھے میٹھوں میں جو ہے وہ کنڈنس ملک زیادہ پسند ہے اور میں اسے ہی ایڈ کرنا پسند کرتی ہوں اپنے جتنی بھی میٹھے یا کوئی بھی سوئی ڈیش بناتی ہوں اس میں بس یہاں پر میں نے جو ہے وہ سمیہیں کرش کر کے رکھ لی تھی توڑ لیا تھا اور یہاں میں نے تقریباً گھر میں جو ہے وہ تھوڑی کم سمیہیں ایڈ ہوتی ہیں اور بس یہ میں نے ایڈ کر دیئے بادام پسندے یہ میں نے ایک دن پہلے ہی کاٹ کے رکھ دیئے تھے اور زپ لک بیگ میں بند کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ مجھے ضرورت پڑھنے پہ کام آجائیں اور چاند رات کو جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ آپ بیٹھ کے کاٹیں اور ساری چیزیں ایک ساتھ ہی بنائیں اس لئے یہ پہلے سے ہی میں نے پرپیئر کر کے رکھ لیا تھا تو بس جیسے ہی دودھ آپ کو دیکھے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ یلویش کلر کا ہونے لگ گیا ہے تو یہ تقریباً ریڈی ہے اور بس اس میں اچھے سے اُبال آ جائے دیکھیں کتنا اچھا اُبال آ رہا ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اس سٹیج پہ کلہ کن یہ تقریباً آدھا پاؤ کے قریب کلہ کن کی آپ چاہے تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن دادہ ڈالنے سے یہ تھوڑا گاڑا بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے آدھا پاؤ کے قریب ادھر کلہ کن ایڈ کی ہے آپ چاہے تو اس سٹیج پہ کلہ کن کی جگہ آپ خویا پی یوز کر سکتے یہ دیکھیں بس ہمیں اتنی کنسسٹنسی رکھنی ہے اور اسے تھوڑی دے پکا کے چولہ آف کر دینا ہے یہ دیکھیں کیونکہ جب یہ روم ٹمپریچر پہ آئے گا یہ اور بھی گاڑا ہوگا اور جب آپ اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے کے بعد فریج میں رکھیں گے تو یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا اس لیے ہمیں بس اس پوائنٹ پہ اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے دیکھیں جناب تو ہمارا شیر خورمہ بن کے تو میری باری آگئی تھی مہندی لگانے کی اور بس میں یہاں پہ لگوا رہی ہوں مہندی اور یہاں طیبہ مجھے چھیڑ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ تم کیا دلہنوں کی طرح مہندی لگوا رہی ہو لیکن مجھے تو بھائی بھری بھری پسند ہے آپ کو کیسی مہندی پسند ہے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسی لگانے پسند کرتے ہیں یہ بہت اچھی ہمیں مل گئی تھی مہندی والی بچی اس نے آکے اتنی اچھی لگائی میری مہندی کہ میرا دل خوش ہو گیا یہ دیکھئے تو جناب بس میں فارغ ہو گئی تھی اپنی مہندی مہندی لگوا کے تو میں یہاں تیاری کر رہی ہوں کالا چاپ بنانے کی ہمارے آئیت پہ یہ لازمی بنتا ہے اس کے بغیر ہمارے آئیت کا ناشتہ انکمپلیٹ ہے بہت ایزیلی بن کے ریڈی ہونے والی یہ ریسپی ہے ہم نے کیا کرنا ہم نے کرنا ایک پتیلی لینی ہے اس میں ڈالنا ہے آئیل جب آئیل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو جو ہمارے پاس پیسی وی ادرک ہے اچھی طرح پیس کے اس میں ڈالنی ہے اس میں صرف ادرک ڈالتی ہے لہسن نہیں ڈالنا ہے اس میں یہ صرف ادرک کے پانی میں ہی پک کے ریڈی ہوگا میں نے لیے بیف کے پسندے اور میں نے اسے جو ہے وہ پہلے سے ہی گلا کے رکھا وہ تھا کیونکہ مجھے مہندی بغیرہ لگوانی تھی تو اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے سوچا جتنے کام میں ہارپ ڈن کر کے رکھ سکوں وہ میں کرلوں تو بس جناب میں نے ادرک ڈالی پیسی وی ادرک اس کے بعد ایٹ کیے میں نے یہ پسند دے اور تھوڑی دیر ادرک کے پانی میں ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب ادرک کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا تو پھر میں نے یہاں پہ ایٹ کیے نمک اس کے بعد میں ایٹ کروں ہی ڈیرڈ بڑا کھانے کا چمت جو ہے وہ پیسی ہوئی کالی مرچ بس یہ ان دو تین مسالوں میں پکنے والا ہے اور ایک پنچ حلدی کا حلدی آپ کی مرضی ہے آپ ایٹ کرنا چاہے تو ایٹ کریں نہیں تو مٹ ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں یہاں پہ ایٹ کرتی ہوں تھوڑی سی کیونکہ یہ تھوڑا سا کلر جو ہے اس کا اچھا آ جاتا ہے بس تھوڑی سی ہم نے ہلتی ایٹ کرنی ہے بس اس کو ایک ہاتھ چلانا ہے اور پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب اس کا ادرک کا پانی بلکل خوشک ہو جائے تو تھوڑا سا ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ ڈالا اور یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے ہمارا کالا چاپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ ضرور یہ ریسی پی ٹرائی کیجئے بہت مزیکی لگتی ہے میدے کے پراتو کے ساتھ تو اس کا کمبینیشن بہت مزیکہ لگتا ہے تو بس یہ ہو گئی تھی ریڈی اور پھر یہاں پہ ہو گئی ان لوگ کی نماز کی تیاری یہ لوگ سب جا رہے تھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور میں انہیں چھوڑنے باہر تک آئی تھی ماشاءاللہ تینوں بہت پیارے لگ رہے تھے شہزاد بہت اچھے لگ رہے تھے پس پس یہ ہو گئی عید کی تیاری چلے گئے تھے نماز پڑھنے اور زینب کا موڈ آف کیونکہ وہ بھی عید کی نماز پڑھنے جانا چاہ رہی تھی لیکن یہ روتے روتے سو گئی تو پھر جائی نہیں پائے پھر ان کے آنے کے بعد زینب بھائیوں سے مل رہی تھی عید یہ دیکھ رہی موفارد دیکھ رہی 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 بھائی کہ چیز بھائی آپ سب کو چیز مبارک موڈ پھوکر میں آپ ملے ہیں موڈ چیز موڈ چیز 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 اور پھر اببو بھی آگئے تھے اببو گئے تھے کبرستان اس کے بعد یہاں پہ میں نے اببو سے ملی اید کبرستہ دکھا اببو کو مہندی بھی لگائی ہے اور یہ تھا جناب ہماری اید کا ناشتہ مممہ نے بنایا تھا شیر خورمہ یہ مممہ والا شیر خورمہ ہے میں نے جو بنایا وہ نہیں ہے بنایتے بھنے ہوئے مسالے والے چھولے تھے ساتھ میں پرہتھے کالا چاپ اور سینڈوچز سینڈوچز بھی میں نے بنایا تھے اس کی ریسپی میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا سینڈوچز کالا چاپ اور شیر خورمے کے بغیر ہماری اید کا ناشتہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اور بس جناب ماشاءاللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا الحمدللہ اور یہاں پہ ہم سب کر رہے تھے ناشتہ چل رہیتی باتیں اور ہو گیا تھا یہاں پہ رات کا ٹائم ناشتہ آشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے پھر شام میں اٹھے تو امی ابو کو لے کر ہم آگئے نانی کے گھر یعنی کہ شہداد کی نانی کے گھر میں آئی تھی اپنی مامی ساس سے ملنے عید ملنے اور اپنی نانی ساس سے عید ملنے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ملواؤں اپنی نانی ساس سے تو بس جناب یہاں پہ سب سے عید ملتے ہوئے میں چڑی گئی نانی کے پاس یہی چھوٹے چھوٹے سے موقع ہوتے ہیں تہوار ہوتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے مل لیتا ہے ان کی دعائیں سمیٹ لیتا ہے تو بس ہمیں اور کیا چاہیے ان کا پیار ان کی محبت ان کی دعائیں یہی سب جو ہے وہ آگے چل کے ہمارے کام آتی ہیں تو یہاں پہ میں سوچا میں ملو نانی سے امی ملی پہلے نانی سے اس کے بعد جو ہے وہ میں عید ملی نانی تھوڑی بیمار ہیں اٹھنی سکتی ہیں اس لیے ہم خود ہی آگئے نانی کے پاس سارے بچے ملے ماشاءاللہ اور پھر شداد کے مامو بھی آگئے تھے یہ شداد کے سب سے چھوٹے مامو ہیں اور بس جب شداد عید ملیے تو پھر بچے اور میں بھی ان سے عید ملی بہت مزا آیا ان کے گھر پہ بہت کم ہی آنا جانا ہوتا ہے ہمارا کیونکہ اتنی مصرفیات ہو گئی ہیں بچوں کی پڑھائیاں تو بس یہ عید اور تہوار کی ہی موقع ہوتے ہیں جب ساتھ مل بیٹھ کے باتیں ہو جاتی ہیں انسان ایک ساتھا پی لیتا ہے تھوڑا ہلہ گلہ ہو جاتا ہے تھوڑا رونک میلا لگ جاتا ہے پھر کہاں ٹائم ملتا ہے اس طریقے سے ہم سب اتنے مصروف ہو گئے اپنی زندگیوں میں کہ بہت کم ٹائم مل پاتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا لیکن کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ بڑوں کو ٹائم دیں بزرگوں کو ٹائم دیں بس اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھیں جناب یہاں پہ جو ہے امی سب کو عیدی بات رہی تھی زینب کو احمد کو عمر کو سب کو امی نے عیدیاں باتی اور اس کے بعد پھر میں نے عیدی باتی تو بچوں کی تو موجہ ہی ہو گئی تھی اصل میں یہ عید ہوتی ہی بچوں کی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنا خوش ہو رہے ہوتے ان کو ہر طرف سے عیدیاں مل رہی ہوتی ہیں تو ان کی ایک خوشی الگ ہی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے جناب اپنی عیدی بکھا رہی ہیں مامی نے ان کو عیدی دی تھی اور یہی ماشاءاللہ ایک خلہ گلہ مچاوا تھا یہاں پہ آگئی تھی ممہ کی گھر عید کا ڈینر ممہ کی گھر پہ تھا اور ممہ نے ماشاءاللہ بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی نہیں تھی اور میری کزن کی پیملی بھی آئی بھی تھی تو ماشاءاللہ ہر جگہ رونک ہی رونک مل رہی تھی ماشاءاللہ عید کا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا ہی تو ہر جگہ سب سے ماشاءاللہ ملنا ملانا ہو گیا اور یہاں زینب سب سے عید مل رہی تھی زینب کا تو شرمانہ ہی ختم نہیں ہو رہا ماشاءاللہ کیا بنایا ممہ آج آپ نے ماشاءاللہ میں نے بنایا ہے بور ایک کبھا اور بڑھائی یم یم تو ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا ایٹ ڈینر جو ممہ نے بنایا تھا سب کچھ ماشاءاللہ ممہ نے خود بنایا تھا یقنی پلاو دم والا کیمہ کڑھائی گوش بروس رشن سیلیڈ دیسی سیلیڈ اور چکن کے سی اوہ ساری بیف کے سی کباب اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی الحمدللہ ڈینر کر رہی ہے ماشاءاللہ اور میں یہاں سب کو سرف کر رہی ہوں یعنی کہ سب کو پہلے سرف کر دوں اس کے بعد پھر میں آرام سے کہوں گی اور یہاں پہ چل رہا تھا فوٹوز والا سیشن اور فپو جو ہیں وہ ایڈی دے رہی تھی سب کو اور بس ماشاءاللہ یہی حسی مزاگ اللہ گلہ یہی ہوتا ہے ایت والے دن سب کے گھروں میں آپ کے گھروں میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہوگا یہاں بسما سب کو ایڈیاں بات رہی ہیں ہر طرف ماشاءاللہ ہر کوئی ایک دوسرے کو ایڈی دے رہا تھا خوشیاں بات رہا تھا بہت مزے آ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ہمیشہ ایسی ہی خوشیاں رکھے آمین اور یہاں عمر جو ہے وہ آنی رہتے ایڈی لینے کے لیے تو اب وہ نے بگایا کہ جاؤ ایڈی ہو جا کے یہی ہوتا ہے بڑوں کا پیار اور مخبت ماشاءاللہ بجھ رہا ہے اس وقت رات کے گیارہ اور گرمی بہت شدید ہے میں نے اپنی جولری بغیرہ بھی سب ریمووک کر دی ہے تو بس کرتے ہیں اس vlog کو یہی پہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائٹ کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس vlog میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور آپ سب کو مید طرف سے اید مبارک